آگئے کھل کے سامنے کردار تو ہم کس کا جہاں میں گئے تو اس سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ یہ جو نماز ترابی ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو نبی پاک سے ثابت ہے اور نہ ہی احادیث میں یہ بات اس طرح ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بہجماعت نماز ترابی پڑھائی تھی اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرات ترابی نہیں پڑھتے لہٰذا ان کا تو روزہ ہی نہیں ہوتا ناؤزبیلہ تو آج میں بتانا چاہوں گا کہ آخر نماز ترابی بہجماعت یہ کہاں سے جاری ہوئی تو سب سے پہلے آپ کے سامنے میں کتاب رکھنے لگا ہوں صحیح بخاری اس کی دل نمبر تھری ہے اور حدیث نمبر ہے 2010 2010 اس میں دیکھیں ذرا وہ واقعہ کورٹڈ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر کے ساتھ آ رہا تھا انہوں نے آ کر مسجد کے اندر دیکھا لوگ منتشیر الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیں بہجماعت نماز شروع کروا دیں تو اس نے ایسا ہی کیا ایک شخص کو مقرر کر دیا اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگلی روز جب ہم ایک اور رات کو آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے دیکھا تمام لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ نعمل بیدعت و خاضی یہ کیسی اچھی بیدعت ہے جی جناب تو حضرت عمر نے خود اسے بیدعت کہا اچھی بیدعت ہے جو اس نے اجاد کیا ہے جو اس نے بنائی ہے تو پس ثابت ہوا کہ باجماعت نماز ترابی حضرت عمر کی سنت ہے حضرت عمر نے اسے شروع کر آیا یہ ان کے ہی بیدعت ہے اور خود انہوں نے اسے بیدعت کرا دیا کہ نعمل بیدعت و خاضی ورنہ اگر اللہ کے رسول کی سنت ہوتی تو اسے بیدعت نہ کہا جاتا اور دوسری بات کہ جب ہم چلتے ہیں تاریخ الخلفاء کے اندر حسیتی صاحب کی تو اس میں بھی انہوں نے جو چپٹر بانہ حضرت عمر کے لحاظ سے کہ ان کی اولیت اور اجادات تو ان اجادات کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ نماز ترابی باجماعت انہوں نے شروع کروائے تھی یہ ان کی سنت ہے اسی طرح جب وہ الفارو کے اندر جاتے ہیں تو انہوں نے بھی اس چپٹر کے اندر باقعدہ دربا لکھا ہوگا کہ نماز ترابی حضرت عمر نے شروع کی جو ان کی اجاد کرتا ہے تو پس ثابت ہوا کہ نماز ترابی نہ تو اللہ کے رسول نے پڑھائی تھی باجماعت نہ حضرت ابو بکر کے دور میں تھی یہ حضرت عمر کی نعمل بیدعت ہے اچھی بیدعت ہے جو انہوں نے شروع کروائی تھی اور پھر ظاہری بات ہے حضرت عمر کی اس بیدعت پر ان کے چاہنے والے ہی عمل کر سکتے ہیں ہم تو اس چیز کو مانیں گے جو اللہ کے رسول نے کی ہو اور بتائی ہو جزاک اللہ خیر محمد زمانہ علیہ السلام وارش